یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میری کزن کی بیوی کے ساتھ پیش آیا وہ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتبی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا لیکن اب بہن کے وجہ سے جانا پڑا جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونک لگ گئی اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پگنڈی پیچھے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقید نہیں کھڑی تھی جس کا میرا لباس خوش کھوٹ گندے بال تھے اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فیدہ تھے جس کے سر سے کبھی دوبٹہ نہیں اترا تھا مگر آج وہ دوبٹے سے بے نیاز کھڑی تھی میں اسے پورے پانچ سال بعد دیکھ رہی گی وہ میری بہترین دوست سیما تھی جس سے میری سترہ سالہ پرانی دوست تھی تھی جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہ لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا جس کی وجہ سے میری بڑی بہن مجھ سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے اور کہتی تھی کہ تو میری کم اور اس کی سگی بہن زیادہ ہے سیما ہمارے گھر کا ایک فرق تھی جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے شادی کی باتیں چلنے لگیں لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکرمند رہتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو وہ شادی کر کے مجھ سے کہیں دور نہیں جانا چاہتی تھی ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئی بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی سیما کے گھر والوں کے طرف سے بھی ہاں ہو گئی شادی کے دن قریب آ گئے میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارا سیما کے ساتھ دو رشتے ہیں دیورانی دٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک ہے اب تم دونوں ایک ساتھ رہو گے تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام دینا ہوگا میں نے بہن کو کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے ہم دونوں دیورانی دٹھانی بات میں ہیں دوست پہلے ہیں میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی شادی کے ایک سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیمی کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا میرے میاں کے نوکری شہر میں لگ گئی تھی وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری مل گئی تھی وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا آخر میرے شہر شہر چلے گئے جب وہ آتے تو خوبصارے تمپے لاتے ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی میرا بیٹا چار سال کے ہو گیا تھا جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی ایک حصے میں میں اور ایک میں سیما رہتی تھی یہ حصے تو بس نام کہتے مرنہ ہم اکھنے رہتے تھے میں دوبارہ امیت سے ہو گئی تھی مگر سیمی کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں اس بار میرے شہر نے زد پکڑ دی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو یہاں اکیلی کیسے رہو گی اور بڑے بیٹے کا بھی سکول میں داخلہ کروانا ہے میرے سارے سسرالوانوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ناشکری مت کرو سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراں ماننا پڑا مگر میں دل سے خوش نہیں تھی تہہ یہ پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلے جاؤں گی جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی میرا دل کیسے لگے گا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سب سے ملوانے آتے رہیں گے اس نے کہا میں تم کو بہت زیادہ یاد کروں گی میں نے کہا کہ شہر کون سو دور ہے تم مجھ سے آ جایا کرنا ملنے میں بھی آ جایا کروں گی پھر وہ میرے گرے لگ جائیں ہم دونوں بہت اداس تھے کچھ خب کزرا میرے ہاتھ چھوٹے بیٹے کی بلادت ہوئی سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا پھر شوہر نے کہا تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے اس بعد تیار رہنا میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس شہر چلنا ان کو دو مہینے بعد آنا تھا شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکھٹے بڑھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیون نے کہا کہ بھابی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی گھر سونا ہو جائے گا میں نے کہا تم بھی چلو نا وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر مجھے کوئی کام تو آتا نہیں کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کمالیتا ہوں سیمی بلکل سر جھکائے جو گمسم سی بیٹھی تھی میرا دل عجیب ہو گیا مگر میں بھی مجبور تھی شوہر کے ہاتھوں اور بچوں کے مستقبل کا سباب تھا کچھ دنوں بعد رات میری طبیعت میں بیچینی شروع ہو گئی میری طبیعت میں بوجھل پنا گیا مزاد چڑچڑا ہو گیا بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خرابتی وہ بھی بہت روتا تھا سیمی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دیں اس کو تھوڑا سا آرام آیا لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا میں سیمی اور میرا دیور ہم سب اس کو چھپ کرواتے کرواتے تھک گئے لیکن وہ چھپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ یہ کیوں اتنا رو رہا ہے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کہا میں پھر دوائیاں دے رہا ہوں اس سے فرق آ جائے گا ان دوائوں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں سپون گیا لیکن ابھی دو دن ہی گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑ گیا میں بری طرح گھبرا گئی اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا میں اور سیمی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے لیکن اس کو آرام نہیں آیا میں نے پریشان ہوکے شوہر کو فون کر دیا وہ بھی شہر سے گاؤں کیلئے روانہ ہو گئے انہوں نے کہا تم تیار رہو ہم اس کو شہر لے آئیں گے شہر میں اس کو کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھائیں گے میرا رو رو کی برا حال تھا میرا صحت مند بچہ دنوں میں سو گیا تھا پری صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا اگر جب بری صبح وہ آئے میرا بیٹا جنیا سے مو موڑ کے موقت دور جا چکا تھا فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا تھا میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی اس کی موت کے پندرہ بیس دن تک میں غم سے نڈال بستر پر پڑی رہی مجھے شوہر بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا سب کو سیمی نہ سنبھالا ہوئے تھا ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بیس دنیا سے چلے گئی میں بلکل ٹوٹ کے رہ گئی میرے شوہر کو دفتر سے خون آ گیا ان کا شہر جانا ضروری تھا وہ واپس چلے گئے جبکہ میرے حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی ابھی میں دونوں کم سے نڈال پڑی ہوئی تھی کہ میرے بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا